ہلو دوستو فیجیکل ایڈکیشن سٹیڈی ہمیں آپ کا سواگت کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے لے کر رہا ہے ہرون سنگھ ہاکی ٹیسٹ یہاں ٹیسٹ کب بنایا گیا اسے کب پرکوشت کیا گیا اس کا پرپس کیا ہے اس میں کیا کیا ہو جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آئیٹم کتنے ہوتے ہیں اور اس کی ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن کیا ہے اور اس کی اسکورنگ کیسے کی جاتی ہے ان سب کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکرائب کریں گے آپ لوگوں کے سامنے تو پلیز جلدے سے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جس سے ہم آنگنے والی اگلی ویڈیو آپ لوگوں کو اور اچھے ڈھنک سے پریزنٹ کر سکیں ہرون سنگھ ہاکی ٹیسٹ یہاں پرکشن نائنٹین فیٹی سکس میں بنا لیا گیا اوفیسل نائنٹین فیٹی نام میں پرکاشت کیا گیا یہاں پرکشن جو ٹیسٹ کالیج اس طرح کے وائز اور گرز کے لیے بنا لیا اس کا پرپس ہے ڈریبلنگ اور سوٹنگ کی ایبیلٹی اور کیپیبلیٹی کو مپنا اس میں ایکیوپمنٹ کی یوز ہوتے ہیں ہاکی اسٹک سیٹی سکس بال سٹاپ بارچ انڈین کلپ ہاکی گول پوست اس ٹیسٹ میں دو ٹیسٹ آئیٹم سامن کیے گئے تھے نمبر ایک ڈریبلنگ اور سوٹنگ ٹیسٹ نمبر دو ڈریبلنگ اور ہیٹنگ ٹیسٹ اب ہم بات کرتے ہیں نمبر بان پوائنٹ ڈریبلنگ اور سوٹنگ ٹیسٹ ہاکی مہدان میں جو ٹاپ ڈی سولہ گج کی بنی ہوتی ہے جو ہم چتر کے حساب سے سمجھ سکتے ہیں چتر کو دیکھتے جائیے اور ہمارے بھاشا کو آپ ملاتے جائیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جو ہمارے ٹاپ ڈی ہوتی ہے سولہ گج کی بنی ہوتی ہے اس میں گول پوشٹ کے مد سے پینتالیس پر پینتالیس ڈگری پر دونوں طرف ٹاپ ڈی پر دو گج کا باکس بنا جاتا ہے یہ باکس ڈی کی لائن پر ایک گج باہر اور ایک گج اندر کی طرف باتا ہے مطلب ہمارے باکسی جو لمبائی اچھوڑائی جو بھی کہلو وہ ہماری ہاف رہے گی آدھی ادھر رہے گی لائن کے آدھی ادھر رہے گی ایک گج ادھر ایک گج ادھر اور اس پرکار ایک اور باکس نائنٹی ڈگری پر گول پوشٹ کے مد سے بنایا جاتا ہے تو کل ہمارے ہو گئے تین باکس ایک نائنٹی ڈگری پر باکس ہو گیا اور دو اس کے لیف سائیڈ میں پہنٹالیس ڈگری پر ایک رائیٹ سائیڈ میں پہنٹالیس ڈگری پر باکس ہو گیا اور اس باکس سے دو گج کی دوری پر ایک مارک بناتے ہیں جس کی باکس سے دوری دو گج ہوتی ہے باکس سے دوری دو گج ہوتی ہے ان سبھی مارک کے پیچھے جو ہمارا مارک بنا جائے گا ان کے پیچھے دو دو گیردے رکھی جائیں گی ٹھیک ہے آپ چتر میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں ہاں کی گول پوسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے پرمارک مارک کے انصار ہونا چاہیے جیسے اس کی لمبائی چار گج ہوتی ہے اور انچار اس کی ساتھ گج ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور گول پوسٹ پر لگے پیچھے جو نمبر ہوتے ہیں وہ آپ چتر کے انصار دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اور اس گول پوسٹ میں جو چتر ہیں وہ اٹھارہ اینس کی اونچائی ہونی چاہیے اور اس کی لمبائی ان کا جو وشتار ہونا چاہیے وہ چار گج میں ہونا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ ایڈمنیسٹریسن کی سب سے پہلے کھلاڑی داہینے سائز سے گیم کو شروع کرتا ہے مطلب لیف سائز سے اس کریا کو شروع کرے گا پھر پرتفاقی باکس کے پیچھے بنے مارک جس میں ہماری گیند رکھی ہوتی ہے دو یار پیچھے گیند رکھی ہوتی ہے وہاں سے ڈل کرتے ہوئے اس باکس میں لائے گا اس باکس کے اندر سے گیند کو ہٹ کرے گا اب جس نمبر پر ہماری گیند ٹکراتی ہے وہی اس کا اسکور لکھا جاتا ہے پرتیک کھلاڑی کو باکس میں دو گیندیں ہٹ کرنی پڑتی ہیں اور پھر دوسرے میں دو گیندیں ہٹ کرنی پڑتی ہیں دو نمبر کے بیچ میں لگتی ہے تو کھلاڑی کو دونوں میں جو بڑی سن کے ہاں اسے دیا جائے گا جیسے چار اور پانچ کے بیچ میں اگر گینل تکراتی ہے تو اس کھلاڑی کے سکور میں پانچ نمبر لکھا جائے گا یہ گینل بورڈ کے اوپر سے نکلتی ہے تو جس نمبر کے اوپر سے گینل جائے گی کھلاڑی کو وہی سکور دکھا جائے گا کھلاڑی کو وہی سکور دیا جائے گا اور اس میں کھلاڑی کو دو ٹرائل دی جاتے ہیں پرتک کھلاڑی کو دو ٹرائل دی جاتے ہیں اور ان میں سے تیس تیس سیکنڈ کا وسرام ہوتا ہے اب بات آتی ہے اس کی اسکورنگ کی اس کی اسکورنگ کیسے کی جاتی ہے تو یہ بھی جان لیتے ہیں اس کی اسکورنگ کرنے کے لیے کھلاڑی کو چھے شوٹ دی جاتے ہیں اور اس میں چھے شوٹ میں جو پرابت آنکھ ہیں انہیں جوڑ دیا جاتا ہے بھئی اس کا اسکور ہوتا ہے اب جو دو ٹرائل دی جاتے ہیں ٹرائل میں جو سرپس ریسٹ ہوگا اس کا محپن کیا جاتا ہے اور اسی کو بتایا جاتا ہے یہ آپ کا بیسٹ سکور ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ ٹیسٹ آئیٹن کی جو ہمارا ڈریبل اور ہٹنگ ٹیسٹ ہے اس میں پرتبھاگی کے ڈریبلین اور ہٹنگ کی یوگتہ کو محپنے کے لیے کیا جاتا ہے اس پلیکشن کو پورا کرنے کے لیے ہاکی فیلڈ کی آنشرتہ ہوتی ہے سب سے پہلے دس فٹ ایک لمبی ریخہ کھیچی جاتی ہے جو ہماری پرارمبک لائن یعنی سٹارٹنگ لائن کہلاتی ہے آپ چتر دیکھ کر سمجھ بھی سکتے ہیں کس طریقے سے اس کا ٹیسٹ میزرمنٹ تیار کیا جائے گا پھر اس کے بہاتر فٹ کی دوری پر ایک سمانانتر لائن اس کے سٹارٹنگ لائن کے سمانانتر بہاتر فٹ کی دوری پر ایک فنس لائن کھیچتے ہیں اور اس کے بیچ میں آٹھ آٹھ فٹ کی دوری پر جو ہے کونس رکھی جائیں گی گیپ بنایا جائیں گے اب روض بنایا جائیں گے اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ ہماری ہر کون ایک دوسرے سے آٹھ فٹ کی دوری پر رکھی جائے گی اب بات کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہاکی اسٹک اور بال کو لے کر کھلاری پرارمبک ریکھا جو ہمارے سٹارٹنگ لائن ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پرکشک کے سنکیت ملنے پر کے لیکھا سے جو ہمارے بیریئر بنے ہوئے ہیں ان کو پار کرتے ہوئے انتیم ریکھا تک جائے گا جیسا کی چتر میں دکھایا گیا ہے اس کو دیکھ کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کھلاری جگ جگ پوزیشن میں انتیم ریکھا تک جائے گا اور پھر انتیم ریکھا پر جانے کے بعد پھر وہاں سے وہ ایک دم سے گین کو پرارمبک ریکھا کی طرف ہٹ کرے گا اگر وائی چانس گین وہاں تک نہیں جاتی ہے بیچ میں ہی رک جاتی ہے تو کھلاری دوڑ کر جائے گا گین کے پاس اسے پھر سے ہٹ کرے گا پرارمبک ریکھا کی طرف اور اس میں جب کھلاری پرکشک کے سنتیر دیتے ہی پرتبھاگی کا سمجھ شروع کر دیا جاتا ہے اور اس کی سٹاب باش سٹارٹ کر دی جاتی ہے جیسے ہی گین پرارمبک ریکھا کو پار کرتی ہے اس کی سٹاب باش روک دی جاتی ہے وہیں پر اس کا سمجھ رک جاتا ہے اس میں کھلاری کو ایک چانس بھی آ جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی سکورنگ کی اس کی سکورنگ کرنے کے لیے پرتبھاگی جتنے سمجھ میں گین کو پرارمبک ریکھا جو ہمارے سٹارٹنگ لائن سے ڈریویل کر کے فنس لائن تک پہنچتا ہے اور پہنچ کر اسے واپس ہٹ کرتا ہے پرارمبک لائن کی جو ہمارے سٹارٹنگ لائن ہوتی ہے اس کی طرف ہٹ کرتا ہے اور اسے پار پہنچ جاتا ہے تو اس کے بیچ جتنا سمجھ لگتا ہے وہی اس کا سکورنگ لاتا ہے جس پر تبھاگی یا جس کھلاڑے کا سمجھ جتنا کم ہوگا وہی اس کا بیسٹ سکورنگ لاتا ہے دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں جس سے ہم اگلی ویڈیو اور اچھا ڈن سے آپ کے سامنے لا سکیں اور ہاں چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں شیئر اس لئے آپ کو کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ویڈیو ان دوستوں تک پہنچیں جسے اس کی جرد ہے جہن